اسلام علیکم تو سامسنگ گل ایک زی اے ٹوینٹی فائی فائب جی سمارٹن پاکیسانی میکٹ میں آفیشلی لانچ کار دیا ہے سمارٹن کی جو پرائس رکی ہے وہ نوی ہزار اوپیرے کی گئی ہے آٹھ جی بریم دو سو چپ پنجی بی سٹروج والے ویرنٹ کی اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کی کیا یہ سمارٹن آپ کو بائی کرنا چاہیے یا آوائٹ کرنا چاہیے سامسنگ گل ایک زی اے ٹوینٹی فائی فائب جی سمارٹن کا افیدہ ایک ٹیپیکل اور ایفی ایمیلیٹ ڈیزائن کے ساتھ آتا ہے ریئر سائی پر ایک ورٹیکل شیپ میں ٹریپل کیمرہ سٹرپ دیا گیا اور ساتھ میں انڈیف ریش رائٹ بھی دی گئی ہے سمارٹن کا جو بیک سٹرپ پلاسٹر کا دیا گیا جو کہ میٹ فینشنگ ڈیزائن کے ساتھ آتا ہے جو کہ ملٹیپل کلرز میں انڈیف ہو چکا ہے ایک بلیک کلر دیا گیا ایک پرسنال یلو کلر ہے ایک فنٹیسی بلو کلر ہے اور ایک اپٹیمیسٹک بلو کلر دیا گیا چار کلرز ہے اور مجھے کافی اچھے لگ رہے ہیں اور بوٹم سائی پر سیمسنگ کی برانڈنگ بھی دی گئی ہے یہ جو سمارٹن ایک بوکسی فلیڈ فریم کے ساتھ آتا ہے اور یہ جو فریم پلاسٹر کا دیا گیا ہے جو کہ ایٹ پوائنٹری ایم ایم تھک ہے اور ون نائنڈی سیون گرامی سمارٹھون کا ویڈ دیا گیا ہے اور یہ جو سمارٹھون ایک سائیڈ فنگر پین سکینر کے ساتھ آتا ہے لیکن ار فورچنٹی یہ جو سمارٹھون نے کسی بھی طرح کی آئی پی ریٹنگ کے ساتھ منچن نہیں ہے سامسنگ نے کسی بھی طرح منچن نہیں کہ آپ آئی پی ریٹنگ سرٹیفائیڈ یا نہیں ہے یہ بہت بڑا ایک علمیہ ہے جو کہ نوے زار کی اتنے بڑے پرائز میں اگر آپ آئی پی ریٹنگ سرٹیفائیڈ نہیں ہے تو یہ بہت بوری بات ہے میں جانتا ہوں کہ آئی پی ریٹنگ سرٹیفائیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر کچھ پروٹیکشن ضرور کیلئے کے سرٹیفیکیشن نہیں دی گئی ہے اس کا مطلب ہے اگر آپ فیوچر میں کوئی مسئلہ تھا ہے تو سامسنگ اس کو کلیم نہیں کرے گا اور یہ بہت بڑی غلط بات ہے سامسنگ الیکسی اے ٹوئنٹی فائی سمارٹو میں دیا گیا ہے سکس پوائنٹ فائف انچ کا ایک فول ایج ری پلس ریزولیشن والا ایک سوپر ایمولیٹ ڈسپلی ہے جو کہ وان ٹوئنٹی ایڈز کے ہائی ریپریشیٹ کے ساتھ آتا ہے اور ایک ڈیوڈو اپ نوچ والے ڈسپلی دیا گیا ہے سو مارٹو نے ایک ازار نیٹس کی بیگ برائیٹنس کے ساتھ آتا ہے اور 50% کی سکنٹو بارڈی ریوشی دی گئی ہے ڈسپلی کی بات کیجئے تو ایک این بہت ایک آڈنے ڈسپلی دیا گیا ہے نوی ازار بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور اس پرائیس میں اتنا اگلی ڈسپلی دینا اتنے بڑے بڑے بیزل اتنی بڑی چھین یہاں پر اگلی ڈیوڈو اپنوچ دینا سمجھ سے باہر ہے اور اوپر سے کوئی بھی پروٹیکشن بھی نہیں دی گیا اگر آپ دوسرے کمپیٹیشن کی بات کیجئے تو وہاں پر آپ کو کتنی زیادہ شاہی نشان اور دلچسپ ڈسپلی ملتے ہیں کم بیزلز کم چین یہاں پر پروٹیکشن بھی ملتی ہے جو بیزلز ہے وہ بھی کافی کام ہوتے ہیں بریٹنس بھی کافی نیکس ٹیول کی ہو جاتی ہے انڈیس میں فگر پیس کرن بھی ملتا ہے لیکن سامسنگ والوں کی ہمتی کچھ الگی ہوتی ہے اپنی پرائز کی صحابتی اتنے کم زور جو ہے وہ سپیکس دیتے ہیں جو کہ بلکل بھی دل کو توڑ دیتے ہیں بورڈ ڈسپوائنمنٹ ہو جاتی ہے اور ایسے سامسنگ کو آئی تنگ بلکل نہیں کرنا چاہیے ڈسپلی وائز میں بلکل بھی آپ کو یہ سمارٹون ریکمینڈ نہیں کروں گا سامسنگ کے لئے ایٹ وینٹی فائی سمارٹون میں دیا گیا ہے ایک زونوز ٹویل ایٹی کا پروسیسر جو کہ 5 ایم پر بیز ہے اور مالی جی سکٹی ایٹ کا جی پیو دیا گیا ہے یہ جو سمارٹون 8 جی بریم 255 جی بی سٹروج والے وینٹ میں آتا ہے یو ایف ایس کا سٹروج ٹائپ دیا گیا اور سمارٹون انڈائٹ 14 کے ساتھ آتا ہے جو کہ 1 ایو ایسکس پر بیز ہے آپ جو پرفار میں سیگمنٹ ہے وہ اچھا ہے ایٹلیس جو جی 99 اور جو سنیاب ریگن 695 ملتے ہیں اسے تو زیادہ بہتر پرفار میں صاحب کو آرام سے پروائیڈ کر دیتا ہے تو پرفار میں مجھے اچھے لگی اور 8254 اس پرائیس میں ٹھیک ہے ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ باقی برینڈ بھی آپ کو 8254 پروائیڈ کرتے ہیں آلدو کے پوکو اور ریڈ می اس پرائیس میں آپ کو 12512 وینٹ پروائیڈ کرتے ہیں لیکن ٹھیک ہے 8254 بھی سمسن کی حساب سے مجھے ٹھیک لگا ہے اور ان کا جو سواپٹیر ایکسپرینس ہے وہ بھی کافی اچھا ہوتا ہے لیکن ایک علاہ مجھے ابھی بھی ہے اور وہ ہی ہے کہ جو پروسر یہ کافی پرانا ہے جو کیالٹی ہم سامسنگ گلکزی اے باؤن میں ہم دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو اے ٹریپر میں بھی دیکھ چکے ہیں اے چون میں تو یہاں پر کافی یہاں پر کمزور قسم کا پروسر تو نہیں ہے لیکن پرانا ضرور ہے اور آپٹیمائزیشن وائز یہ توڑا بوسٹرگل ضرور کرے گا سامسنگ گلکزی اے ٹوئنٹی فائی سمارٹھون کی ریئر سیکپر ٹریپل کیمرہ سیٹ اپ دیا ہے جو مین کیمرہ ہے وہ پچاس میگا پکسل کا دیا گیا اے فون پوائنٹ ایٹر پچے کے ساتھ ویڈ اپٹیکل ایمی سیبلائزیشن آٹھ میگا پکسل کا الٹرا وائٹ کیمرہ اور دو میگا پکسل کا میکرو سینسر دیا ہے جبکہ فرنٹ پر تیرہ میگا پکسل کا اصل پر کیمرہ دیا ہے سمارٹھون لیئر کیمرہ سے فور کے ترٹی اپیس پر آورفنٹ پر ٹین ایٹی پی ترٹی اپیس پر میکسیم ریکارڈنگ کا ساتھ ہے کیمرہ دیپارٹمنٹ کی بات انہوں تو اچھی بات ہی کہاں پر وائی ایس دیا ہے لیکن جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہاں پر جو پروسر ہے وہ بھی بھی کافی پرانا ہے تو آفکورس یہاں پر جو کیمرہ دیپارٹمنٹ ہے اس کو اتنا زیادہ ایزی طریقے سے پروسر کرنا اس کے لئے تھوڑا مشکل ہو جائے گا تو کیمرہ دیپارٹمنٹ اتنا زیادہ عالی شان تو نہیں ہوگا لیکن ہاں جو ریڈمی نوٹ ترٹین پرو ہے یا جو بی ٹوینٹی نائن ای سمارٹھون ہے اس کے مقابلے کیمرہ پروائیڈ کر دے گا لیکن سیلپی کیمرہ میں یہ ضرور سٹکل کر سکتا ہے کیمرہ جو سامسنگ کے آج کال جو ایٹ وینٹی فائی پی ایٹ 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 پروائیڈ کرنی چاہیے دی وہ بھی یہاں پر میسنگ ہے تو دل ازاری تو ضرور ہو جاتی ہے اور یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ نوی ازار کی پرائیس میں جو تیرہ مقابل کا سلوی کیمرہ دیا اس کو امپروو کرنا چاہیے تھا پروسٹرہ پاورفل ہوتا تو یہاں پر جو کیمرہ اپنی مائزیشن ہے وہ بھی زیادہ بہتر نکل کے آتی پچاس میگاپسل کا کیمرہ چاہے لیکن آپ کو فوٹوگراف میں زیادہ دیکھنے کو نہیں مل سکتی تو یہ چیز آپ ضرور میس کریں گے سامسنگ کے لیگزی ایٹ وینٹی فائی سمارٹھون میں پانچ رمیچ کی بیٹری دی گئی اور یہ سمارٹھون صرف پچی سوارٹ کی فارچارج دی گئی ہے ٹائپ سی پورٹ اور یہ سمارٹھون ایٹ فون جی کے ساتھ بھی آتا ہے اور ٹو ایٹ سپی کر دیا گیا ہے اب آپ دیکھیں کہ نوی ازار روپے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پچیس وارٹ کی جو چارجنگ ہے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے نوی ازار اسی ازار اس پرائس میں آپ جو برانڈ ہے وہ کم اس کم ستا سٹھ وارٹ یا پیس سٹھ وارٹ کی چارجنگ پروائیڈ کرتے ہیں کوئی برانڈ سے کم فارچنگ جائے چارجنگ نہیں پروائیڈ کرتے ہیں پچیس وارٹ بہت کم ہے ایٹیز یا پر پینتاریس وارٹ کو فارچارجنگ دینی چاہیے تھے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو سمارٹھون ہے کسی بھی طرح کی چارجنگ کے ساتھ نہیں ہے تو جو چارجر برک ہے وہ آپ کو الگ سے بائی کرنا پڑے گا جس کا مطلب ہے جو کس سمارٹھون ہے وہ کم اس کم آپ کو پانچزار روپے اور مینگا پڑے گئے پھر ایکسپیرنس ہے وہ تھوڑا بیٹر ہو سکتا ہے باقی تمام جو چیزیں یا تو اس پرائیس کی حساب سے یہ یا اسے کم کمزو کمپرومائس سپیکس لے کے آتا ہے تو ڈیفنیٹ یہاں پر میں آپ کو بالکل دیس مارٹھون نہیں کھاسکتا ہوں آپ کو بھی ٹوینٹی نائن ای کی طرف جانا چاہیے ریڈمیو ترٹین پرو کی طرف جانا چاہیے یہ بنید کہ اس پرائیس میں آپ کو انفینیو ترٹی جو کہ بہت ایک لا جواب سمارٹھون ہے وہ آپ کو بائی کرنا چاہیے پوکو ایکسیس پرو بھی مل جاتے تو ڈیفنیٹی وہ زیادہ بیٹر آپشن بن جاتے ہیں اسے کام پرائیس میں بھی ریڈمیو ترٹین پرو پی چتر ہزار روپے میں آٹھ دو سو چپن والے وینن پروائیڈ کر رہا ہے وہ آپ کو ضرور بائی کرنا چاہیے یہ سمارٹھون میر لیے آپ کو ریکیمنٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے چوز وائز لی اللہ حافظ